آج کا سب ساری مصیبت یہ بن گئی ہے کہ کوئی بھی کتاب کو متقدمین کی تصحیح کو ذکر کرنے کی بجائے ساولہ البانی ساولہ البانی یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے یہ اپنے متقدمین کی خدمات کا انکار کے مترادف ہے ہمیشہ رائے متقدمین کو مقدم کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد ہے ہاں اختلافی صورت ہے کوئی تجازب ہے اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو بطور ایک رائے کے ذکر کر دینا ٹھیک ہے شیخ کی یہ رائے ہیں سمجھے جانے جیسے شیخ شعب کی رائے ایک رائے ہے اس دور میں شیخ شعب کی بھی ایک رائے ہے اس کی اہمیت ہے دوسرے حضرات بھی ہیں تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا اسی طرح شیخ عبد الرحمن معلمی ہے رحمت اللہ علیہ ان کی بھی اپنی ایک رائے اور شیخ البانی نے بعض مقامات پر شیخ معلمی سے اختلاف بھی کیا ہے بہرحال جو بھی ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا نہیں جو معصوم ہے اور کوئی ایسا نہیں کہ اس آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے یہ صرف نبی علیہ السلام جہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے باقی ہر ایک کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں جس ٹیبل پر جس مسند پر اور جس کرسی پر جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ لگیں آنکھیں کھول کے لگے جس مسند پر جس یک جسوس